مرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب حیریہ سے ہوں گے آج میں بہت سپیشل قسم کے پینٹ بسکٹ بنا رہی ہوں جیسا کہ آج کا لوگ ڈون ہے تو ہمیں بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں گھر میں تو یہ بہت کم چیزوں میں بننے والی چیز ہے تو یہ بسکٹ ان کو بنانے کے لیے جن چیزوں کے میں ضرورت ہے وہ ہے ہاف کپ سے کم اوئل یہ آپ خود دیکھیں کتنا اس کو اتپیسی ہوئی چینی ہے ہاف کپ سے کم ایک کپ آٹا یہ آٹے کے بسکٹ ہے یہ پینٹ کو میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے کرش کر لیں آپ اس کو بہت زیادہ آٹا نہیں بنانا اس کے اوپر ہم لگائیں گے بسکٹ کے اوپر یہ پانی ہے ہمیں تین ٹیبل سپون پانی چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے اور آٹا ہے جو وہ ہم اس میں چھان کے اوپر ڈالیں گے چلیں لیٹس سٹارٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اوئل ڈالیں یہ اوئل ڈالیں ہم نے سب سے پہلے اس کے بعد اس میں چینی ڈالیں اگر آپ کی پیسی وی نہیں ہے تو آپ اس کو پیس لیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اب اس کو مکس کریں ایک منٹ کے لیے دونوں چیزوں کو اب اس میں آپ بیکنگ پورٹر ڈال دیں اس کو مکس کریں اس کے بعد یہ پینٹ ساری نہ ڈالیں یہ تھوڑ سی بچا رہے ہوں کیونکہ میرے پاس زیادہ تھی یہ تو قریبا دو ٹیبل سپون کے ہی ہے اس کو مکس کر کے اب آٹے کو اس میں چھان کے ڈالنا ہے پھر اچھے طریقے سے سمودھ سے بنے گا جب آپ اس کو چھان لیں گے گھر کا آٹا چککی والا آٹا آپ اس جو بھی آٹا وہ آپ یوز کریں جسے آپ چپاتی بناتے ہیں اس کو چھان لیں اوون بنے آن کار دی ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اوون آن کار دیں سارا کچھ مکس کرتے ہوئے پانچ منٹ لگتے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد بس پانچ منٹ کے لیے اس کو ہونا چاہیے اب اس کو مکس کریں مکس کر کے سخت سا اس کا آٹا گند ہے آپ نے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ اوئل وغیرہ سارا کچھ تو اس میں کتنا جائے گا میں نے یہ آپ دودھ رکھ لیا پانی کے جگہ آپ کو میں نے پانی بتایا تھا اگر آپ کے پاس پانی ہے تو آپ پانی یوز کر لیں اس کو گندنے کے لیے اگر دودھ ہے تو دودھ کر لیں دونوں چیزوں سے یہ سہی بان جائیں گے پہلے اس کو اچھا سا مکس کریں چمچے کے ساتھ پھر اس کے پاس اس میں دو یا تین جتنا بھی ٹیبل سپون تین سے زیادہ نہیں جانا چاہیے اور اس سے کم جائے تو پھر بھی سکیا کیونکہ ہمیں سخت سا چاہیے یہ والا آٹا گندہ ہوا اس کو آپ مکس کریں اچھا سا اب یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب پہلے آپ اس میں ایک ٹیبل سپون دودھ دالیں پھر دیکھیں اگر ضرور تو ہی تو اوڈ ڈالنا ہے کہ سخت چاہیے ہمیں کیونکہ اگر نرم ہوگا تو پھر وہ کرسپی نہیں بنے گا آپ کے بسکٹ ایک اور ڈال لیں میری کیونکہ یہ سرسی سی دھی اس لئے دھو جاتی ہیں تو ایک بنتی ہے اس کو ایسے کوشش کریں اس کو مکس کر کے میرے حال میں ایک اور جائے گی تین پوری جائیں گی آپ اپنے اندازے سے کیونکہ آٹا بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے گھر کا جو تیپی ساوہ جو گندم سے گھر میں بڑھاتے ہیں لوگ وہ تھوڑا سا اس کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے پانی اس کو آپ گوند لیں آنکے ساتھ اب یہ ستر ہو جائے گا اب اس کو یہ دیکھیں کتنا سخت ہے اب دیکھیں یہ کیسے سخت اب اس کو ایسے گوند ہے میں گوند تقریبا پندرہ ملٹ لیے آپ اس کو ریسٹ دیں ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کو لگ لگ کر رہی ہے جتنے سارے پیس بنالی ہیں اب اس کو گول کریں بسکٹ کی شیئب گول گول میں نے پہلے اوون والی میں اوئل لگا لیے یہ آپ چولے پہ بنا سکتے ہیں ایک پتیلا لے کے اس کے اندر چھوٹا پتیلا رکھیں اور اس میں یہ بسکٹ رکھ دیں ایک چھوٹی سی ٹرے میں ڈال کے لیکن اس کے لئے ہمیں اوون پہ بنانے کے لئے ٹین منٹس لگیں اور پتیلے میں بنانے کے لئے ہمیں تھرٹی منٹس لگیں بلکل لو آنچ پیاب راک کے تو بنائیں اس طرح یہ سارے بنا کے پھر اس کے اوپر ہم پینٹ لگائیں گے اب یہ سرہ گول گول بنا کے اس کے اوپر اس طرح پینٹ آپ لگا دیں جو مرضی آپ ڈیزائن چار لگا دیں پانچ لگا دیں تو اس کو آپ دس منٹ کے لئے ہم اوون میں رکھیں گے اب پورے دس منٹ کے بعد ہم نے ان کو نکالیا تو دیکھیں یہ اس طرح ہوں گے جب آپ پورا ان کو نکالیں گے تو یہ نرم نرم ہوں گے اب اس کو دس منٹ اس طرح ہی رہنے دینا ہے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے پھر یہ صحیح طرح آپ کے کرنچی اور کرسپی آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے بنیں گے تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی دیں بنا کے اور فیملی کو بھی چائے کے ساتھ بہت مزائے گا تو صحیح پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی حفاظت میں رکھیں بس دل سے یہی دعا ہے کہ سب کی اللہ حفاظت فرمائیں آمین سمہ آمین پھر ملیں گے اللہ حافظ